نواز شریف کی سزا کی معتلی اور طبی بنیادوں پر زمانت کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں آج سمات ہوگی عدالت نے وزیراعلا پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیر رزوی اور جہانزیب بھروانہ چیرمن نیب کی نمائندگی کریں گے ادھر لاہور ہائی کوٹ میں مریم نواز کی درخواست زمانت پر آج سمات ہوگی معالجین نواز شریف کی بیماری پر کابو نہ پاسکے لاہور کے سروسیس اسپتال میں زیرے علاج نواز شریف کی صحت بدستور خراب دل کے آجر پلیٹلٹس میں کمی کا پہلے ہی سامنا تھا آئی وی آئی جی انجیکشن اور سٹیروائٹس دینے سے گردوں کے مسائل میں اضافہ بلڈ پریشر اور شوگر لیول کنٹرول سے باہر ہو گیا وزیراعظم پنجاب میں بڑھتے جرائم اور بچوں سے زیادتی کے واقعات پر برہم امران خان کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی سامنے آگئی زرائے کے مطابق وزیراعظم نے صوبائی وزراء کی جانب سے کارکردگی عوام کے سامنے نال آنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا وزیراعظم پنجاب اور وزیراعظم نے نواز شریف کی صحت سے متعلق آگاہ کیا جے ایو آئی کے آزادی مارچ کا کاروہ منزل کی جانب براوا دوہ سن سے پنجاب داخل ہونے پر شروکہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا راستے میں کئی کافلے بھی شامل ہوتے گئے ملتان میں بلوچستان کا کافلہ بھی حاملے گا آزادی مارچ کی شروکہ کا آج رات ملتان میں آرام کرنے کا پلان صبح لاہور کیلئے روان کی ہوگی واپسی کا راستہ نہیں ہے مقاصد حاصل کرنے کے بعد ہی واپس آئیں گے فضل الرحمان کا کہنا ہے وہ طوفان کی شکل میں اسلام آباد جائیں گے اکرم دورانی کہتے ہیں اسلام آباد میں اپنی مرضی کی جگہ پر جلسہ کریں گے پورا خیبر پختون خواہ آئے گا مجمع اتنا بڑا ہوگا کہ جگہ کم پڑ جائے گی حکومت حمت ہار چکی اس لیے راستہ نہیں روک رہے ہیں آزادی مارچ میں شامل سمگل شدہ گاڑیوں کو ضبط کرنے کا فیصلہ سمگل شدہ گاڑیوں کی غیر قانونی نقل و حرکت کی جا سکتی ہے کسٹمز فیلد دفاتر شکر نہ رہے ہیں ملک بھر میں تاجر آج 34 اکتوبر کو شکر ڈاؤن کریں گے ہرطال کا فیصلہ اٹل ہے اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو ہرطال 31 اکتوبر تک جاری رہے گی تاجر رہنوہ نئی میر اور کاشف چادری کہتے ہیں شمر زیدی کی زبانی یقین دہانی قبول نہیں تحریری دستاویزات دیں ادھر شناختی کارڈ کی شرط اور فکسٹ ٹیکس کے معاملے پر الیکٹرونکس، ٹیمبر، موبائل فن، مرچنز کا بھی آج اور 30 اکتوبر کو ہرطال کا اعلان ایف بی آر نے پاور لومز مالکان کو ہری کے بعد دوبارہ لاز جنڈی دکھا دی چیئرمن ایف بی آر اور پاور لومز مالکان کے درمیان آج ہونے والی ملاقات ملتوی شبر زیدی کے اسلام آباد بلانے پر پیکٹری مالکان نے فیصلہ باد میں دھڑنا موخر کر دیا تھا پاور لومز مالکان دو دن کی شٹر ڈاؤن ہرطال کے بعد دھڑنے کا نیا شیڈیول جاری کریں گے گزشتہ مالی سال ترقی کا حدف 6.2 فیصد کے مقابلے 3.3 فیصد رہا معاشی شرعہ نمون 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی سٹیٹ بینک کی ریپورٹ مہگائی کی شرعہ 7.3 فیصد مہگائی 4 سال بعد حدف سے زائد رہی جاری خاتوں کا خسارہ 4.8 فیصد رہا مالیاتی خسارہ 8.9 فیصد رہا شرعہ سود میں اضافہ ہوا بجلی اور گیس مہنگی ہوئی آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی 12 فیصد تک پہنچ سکتی ہے پیمرہ کے کرنٹ افیرز پروگرامز اور انکرز کے حوالے سے حکمات پر اسوسییشن آف ڈائریکٹر نیوز اور ایڈیٹرز کا اظہار تشریش کہا پیمرہ کے حکمات اختیارات سے تجاوز آزاد میڈیا کی آواز دبانے کی سازش ہے پی ایف یو جے اور سی پی اینی کی بھی پیمرہ کے احکامات کی مصمت عارف نظامی نے کہا حکومت پیمرہ کو آزادی صحافت پر قدغن کے لیے استعمال نہ کرے پیمرہ کا نوٹفکیشن پاری واپس لے بہرائے عرب میں موجود سمندری توفان کا یار شدت اختیار کر گیا سوپر سائیکلون کے پاکستان کے سائلی علاقوں پر بھی اثرات کراچی میں ہاکس بے کی سائلی پٹی متاثے سومار گھوٹ کے کئی گھروں میں پانی داخل مسجد کا افری حصہ بھی متاثر ہوا لوگ نقل مکانی پر مجبور تھٹھا گوادر اور پسنی میں بھی سمندری لہرے کناروں سے بہار آنے لگیں بھارت کی مقبوزہ کشمیر میں سب اچھا دکھانے کی ایک اور سازش بے نکاب یورپی ملکوں کے سیاستدانوں کو مقبوزہ کشمیر کا دورہ کرانے کے لیے بلایا ستائیس رکنی بفت میں بائیس کا تعلق مسلمانوں سے نفرت کرنے والی انتہا پسن جماعتوں سے نکلا بھارتی صحافی اور پروفیسر نے پول کھول دیا وزیراعظم سے امریکی نمائندہ خصوصی پر آئے افغانستان ظلم خلیلزاد کے ملاقات خطے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال امران خان نے کہا افغان امن عمل میں رکاوٹیں دور کی جوائیں ایم میو کالج لاہور کے لیکچرر افضل محمود کو مرنے کے بعد انصاف مل گیا تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش پر لیکچرر کی بے گناہی کا سیٹ افکیٹ روپنے والے پرنسپل فرحان عبادت کو اہدے سے ہٹا دیا گیا وزیراعظم پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جواری دنبے کے گوشت کے تکے چربی میں لپٹی کلے جی شمالی ازلا کی خاص تش دہکتے کولوں پر پکتے تکوں کی دل فریب مہے زائقہ ایسا کہ جی للچائے اسلام آباد کے بادشیوں کو پٹہ سیکھ کا زائقہ بھا گیا سردی شروع ہوتے ہی شنواری ہوتلز پر گہمہ گہمی بڑھ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میڈ نائٹ بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں منزل کی جانب روان دماء آزادی مارچ کا کاروان اور وزیراعظم عمران خان کے دورہ لاہار کی اندرونی کہانی ایسی بولٹن میں ہوں سانا عثمان بولٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر آپ کو دیں وزیراعظم سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کی ملاقات خطے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان امن عمل کا حامی ہے آپ کو بتائیں کہ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات آج ہی اسلام آباد پہنچے ہیں انہوں نے وزیراعظم سے خاص ملاقات کی ہے خطے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان امن عمل کا حامی ہے اسی پر بات کرتے ہیں امریک نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے فہیم بتائی گا کہ انہوں امور پر بات کی گئی جی بالکل وزیراعظم امران خان سے جو کہ امریکی خصوصی نمائندے ہیں ظلم خلیل ذات ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں جو افغانستان میں امن عمل ہے اس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم امران خان نے اس موقع پر کہا کہ افغان عمل کے لئے پاکستان نے ایک سال پہلے ہی مخلصانہ کوشتوں کا آغاز کیا اور افغان عمل میں جو حائل رکاوتی ہیں اور مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے ضرورت ہے وزیراعظم امران خان نے کہا کہ چاہتے ہیں افغان پرازے کا جلد حل نکلائے اور یہ سیاسی طور پر نکلے اور وزیراعظم امران خان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغانستان میں جو تشدد کم کرنے کے لئے جو دونوں فریقین ہیں اس کے لئے عمل اقدامات کریں وزیراعظم امران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو منفی بیانیاں ہے اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے اور امن کے لئے اب تک کی کوششوں کو رائے گا نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم امران خان نے اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان ایک اچھے دوست اور معامل کی طرح افغانستان میں امن کے لئے ہمیشہ کیار رہے گا اور پاکستان امن کے لئے اس کو اپنی ذمہ داری کی طور پر ادا کرتا رہے گا جی عمل اقدام کی ضرورت ہے بہت شکریہ فائیم اکتر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا موت لی اور طبی بنیادوں پر درخواست سے زمانت کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہوگی نیب نے بھی دو رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے آپ کو بتاتے چلے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا موت لی اور طبی بنیادوں پر درخواست زمانت کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے اس سلسلے میں نیب نے بھی دو رکنی ٹیم تشکیل دے دی ہے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو عبوری زمانت حاصل ہے منگل تک کی عبوری زمانت تھی اور اب آج کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہونے جا رہی ہے نیب نے اس سلسلے میں دو رکنی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے آپ کو بتاتے چلے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا موت لی اور طبی بنیادوں پر درخواست دائر کی گئی تھی درخواست زمانت کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے نیب کی جانب سے دو رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ اس سماعت میں اپنا موقف رکھے گی العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور سزا موت لی اور طبی بنیادوں پر درخواست زمانت کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی